سرکار شاہِ عالم محبوِ باری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی شباہت آپ دیکھئے حضرتِ سید دیال پوری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں جذب کے عالم میں رہتے ہیں جذب کا عالم تاریح ہو گیا انہوں پر مجذوب کی کیفیت کیفیت مجذوب کی عالم جذب کا جوانی کے عالم کیسی عبادت کیسی مقبولیت رہی ہوگی سید دیال پوری کہتے ہیں اسی جذب کے عالم میں بیابانوں میں نکل رہے ہیں پہاڑوں پہ نکل رہے ہیں پھر بیت اللہ چلا گیا حجازِ مقدس چلا گیا کعبی کا تواف اسی جذب کے عالم میں کیا سبحانہ حج کا موسم آیا اسی عالم میں میں نے حج ادا کیا لوگ کہتے ہیں مجذوب کو پتہ نہیں چلتا ایسے بھی مجذوب ہوتے ہیں سب ادا کرلےیں اور ویسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوڑگی ہوتی ہیں ان پہ جذب کا عالم ہے تو اور میں کا عالم ہے اللہ ہی اللہ ہے اس میں احتواب بھی کر رہے ہیں حج بھی ادا کر رہے ہیں کہتے ہیں اور انہیں معلوم بھی ہے کہ میں سب کر رہا ہوں کہتے ہیں کہ میں نے اس عبادع کرنے کے بعد روزہِ انور پہنچا سرکارِ پاک کے روزے پر مدینہ منورہ گئے پہنچا عدب سے حاضری تھی موازہ شریف کے سامنے بیٹھا تھا حرم نبوی میں ایک محدث طلبہ کے سامنے حدیث پڑھا رہے تھے شمائل تیرمیزی بیان کر رہے تھے جس میں حضور کی ایک خلیہ مبارک کا ذکر ہو رہا تھا کہ سرکار کی قد و قامت کیا تھی سرکار کا چہرہ کیسا تھا سرکار کی کس انداز سے ہاتھ مبارک تھے بال مبارک تھے سرکار کی جو ہے اس طرح بیان کیا جا رہا تھا حدیث پہ طلبہ کو وہ محدث بتا رہے تھے اور میں بیٹھے بیٹھے میں بھی سن رہا تھا موازہ شریف کے یقائق میں نے دیکھا موازہ شریف کے پاس ہی میں سامنے ایسے ہی نورانی مزرق مجھے نظر آئے جو سرکار کا ہلیا مبارک بتایا جا رہا تھا کہ ایسا چہرہ ہے ایسے لب مبارک ہے ایسے آنکھیں مبارک ہے ایسے بال مبارک ہے ایسے دست مبارک ہے ایسے قدم مبارک ہے ایسی شان ہے ایسی ذات ہے ایسی پاک ہے ایسی شان یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ قد ہے یہ ساری اس سارا کا سارا معاملہ مجھے ایک نورانی مزرق نظر آئے ویسے ہی اور مجھے غیبی صدا سنائی دی کہ تیرہ یہ جو معاملہ ہے وہ ان مزرق کے ہاتھوں میں مرادفہ ہے تیری مراد ان کے ہاتھوں میں پوری کی جائے گی وہ غیب ہوئے اب میں ان کی تلاش میں سارا جہان دھونتا فیا کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا کبھی کہ وہی شخصیت نظر آ جائے مگر جو کہ بشارت ہوئی تھی سرکار سے مدینہ میں بشارت ہوئی لہٰذا میں سم انہیں کی تلاش میں تھا کہ میں مرید تو انہی سے ہوگا میری مراد انہی سے پوری ہوگی ویسے دنیا میں بہت سے شیخِ طریقت ہے برحاق ہے مگر مجھے اشارہِ رسول ہوا ہے مہینی کے پاس مجھے جانا ہے میں سارا جہان ڈھونتا رہا نہیں ملے میں پھر ہندوستان لوٹ آیا احمدہ گجرات احمد آباد میں آیا میں احمد مخدوم کا مدرسہ تھا میں ان کے مدرسے میں داخلہ کیا میرا گھر تو تھانی تو انہی کے بالا کھانے میں میں ساتھ رہنے لگا کچھ ساہِ عالم سرکار کے خدام بھی ان سے سبق لینے کے لیے مولانا صاحب کے پاس آتے رہتے تھے میں بھی سبق لیتا تھا اب دوستی ہو گئی سبق وہ بھی لیتے ہیں میں بھی شاگرد ہے دونوں ایک ہی استاد کے تو دوستی ہو گئی وہ اکثر کہتے تھے کہ ہم جن کے خادے میں کبھی ہماری خانکہ میں بھی تو آ کر دیکھو تو میں سوچ رہا تھا کہ بھئی میں تو ان سے مرید ہونے والا ہوں میری مراد تو وہاں سے پوری ہوگی اور میں یہاں کیوں چلو ایسا ایک خیال تھا میرا لیکن ایک دن جو ہے میں میاں احمد مخدون کے کہنے اور شاگرد اور خداموں کے کہنے کی مطابق جو ان کے سبق پاس سبق لینے آتے تھے جمعہ کے دن دربارے شاہِ عالم میں پہنچ گیا پہنچ گیا جمعہ میں آ کر بیٹھے ہیں ہم لوگ اب ٹھیک جب نماز کا جو وقت ہوں جمعہ کا تو سرکار شاہِ عالم محبوبِ باری تشریف لائے جیسی آئے اور میری نظر شاہِ عالم سراجدین سرکار پہ پڑی مجھے تو یاد آ گیا کہ یہ تو وہی ہے جو موازہِ رسول میں دکھائے گئے یہ تو وہی شدہتی رسول والے ہیں یہ تو وہی ہے جو حکم ہوا تھا کہ ان سے تمہاری مراد پوری ہوئی یہی تمہیں منزل تک پہنچائیں گے یہ تو شبیحِ رسول ہے جو سبھات مہدیس بتا رہے تھے کہ حضور پاک کی وہی شباہت وہی چیز کہاں انہی کو تمہیں سارے جہاں میں ڈھونڈ رہا تھا یہی تو ہے جیسے ہی بس یہ دیکھا خیال آیا کہ مجھ پر شوق اور محبت کا غلبہ غالی بایا میں ان کی قدم بوسی کے لئے جھوک گیا قدم بوسی کرنے لگا انہوں سرکار شاہِ عالم نے اٹھایا سینے سے لگایا سینے سے لگایا جو عطا کرنا تھا منزل پہنچانی تھی وہ سارے معاملات ایک مجذوب جذب کی کیفیت والے ہیں ان کو بھی ہدایت اور رہنمائی شاہِ عالم دے رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں سالک کی بھی رہنمائی شاہِ عالم کر رہے ہیں اور مجذوب کی بھی رہنمائی شاہِ عالم کر رہے ہیں اندازہ لگا پیر کی بھی رہنمائی شاہِ عالم کر رہے ہیں اور فقیر کی بھی رہنمائی شاہِ عالم کر رہے ہیں ایسے سارے واقعات ہیں ابھی وقت اتنا نہیں کہ پیر کی بھی رہنمائی شاہِ عالم فقیر کی بھی رہنمائی شاہِ عالم مججوب کی بھی رہنمائی عالم کی بھی رہنمائی صوفی کی بھی رہنمائی سبحانکہ کوئی ہو کیا بات ہے پھر میاں احمد مقدوم نے بتایا کہ آپ کے بارے میں شاہِ عالم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے دربارے رسالت سے سید صلاح کی ان کو جو ہے مجھے دیالپوری سید دیالپوری کو میرے حوالے کیا گیا ہے یعنی اس کرامت سے بھی آپ اندازہ لگائے ایک طرف شاہِ عالم تو گجرانت میں تھے احمد آباد میں اور وہاں دربارے رسول میں نظر آ جانا دوسرا سرکار کا حکم دینا اس مجذوب کو جذب کی کیفیت سید دیالپوری رحمت اللہ کہ ان سے ہوگا یعنی کیا بات ہے کیا عطا کیا ہے سرکار دو جہاں اور تیسری یہ بھی بات ہے کہ دیکھئے جب اللہ کے رسول عطا کرتے ہیں تو ادھر تو انہیں حکم دیا کیے اور یہاں شاہِ عالم کو بھی بتا دیا کہ میں انہیں تمہیں سوفراؤ اس کو پروریش پروردہ یہ تمہارا رہے گا اسے منجل تک تمہیں پہنچانا پتا چلا دربارے رسالت سے فیض یہاں سے فیض گویا وہاں سے فیض ہے یہاں کا پروردہ وہاں کا پروردہ یہاں کا فیضان سیدھا مدینہ رسول کا فیضان ہے دروش شریف پڑھی اللہ وآمہ صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وآلہ صلو علیہ وسلم یہ کرامت بھی اس غریب نواز سرکار کی کرامت سے ملتی ہے کہ شہاب الدین گوری کو بشارت دی تھی خواب میں آؤ اور ہندوستان فتح کرو اور وہ بزرگ تو وہ پہچانتے تھے نہیں ابھی تب غریب نواز کو دیکھا نہیں تھا مگر آئے فتح کیا اور جیسے ہی مغریب کی نواز میں عجمید میں داخل ہوئے پیچھے نیت مان دی سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد سیدھے امام پر نظر پڑی یہی تو سرکار غریب نواز رضی اللہ کہا یہی تو چہرہ تھا جو مجھے خواب میں کہہ رہا تھا شہاب الدین آؤ اور فتح کر لو وہی مشارت جو خواب میں کہا یہی تو سرکار ہیں یہ سرکاروں کی شان ہیں سرکاروں کی بات ہے شاہِ عالم ایک طرف آپ دیکھئے گا شاہِ عالم ایک طرف سرکار غوثِ عظم رضی اللہ تعالی غوثِ عظم کو اللہ نے محبوبِ سبحانی بنایا اور شاہِ عالم کو محبوبِ باری بنایا لکب دیا شاہِ عالم اور غوثِ عظم غوثِ عظم کو ولایت کا غوث بنایا غوثِ ولایت اور انہیں شاہِ ولایت بنایا غوثِ ولایت اور یہ شاہِ ولایت محبوبِ سبحانی محبوبِ باری پھر کہوں جلالِ مصطفیٰ کا مظہر عبدالقادر جیلانی ہے جلالِ مصطفیٰ کا مظہر عبدالقادر جیلانی ہے اور جمالِ مصطفیٰ کا مظہر سراج الدین شاہِ عالم بخاری ہے جلال کا مظہر بغداد میں ہے اور جمال کا مظہر احمد آباد میں سراج الدین ہے جلال کا مظہر ہے یہ جمال کا مظہر ہے ولایت محمدی میں دونوں ہی ولایت محمدی میں انہیں غوثِ ولایت کا شہنشاہ بنایا انہیں شاہِ عالم بنایا شہنشاہِ گجرات بنایا یہ شہنشاہِ گجرات ہے یہ آپ شہنشاہِ گجرات ہے اور ساتھ ہی میں آپ کا لقب شاہِ عالم ہے میں سوچ رہا تھا کہ عالم کا مطلب تو دنیا ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا دنیا جہاں شاہ جہاں یہ بھی لقب ہو سکتا تھا شاہِ جہاں شاہاں جہاں ہے نا شاہِ دنیا شاہِ اقبا یہ بھی ہو سکتا تھا یہ عالم کیوں آیا عالم کیوں آیا شاہ جہاں کا بھی مطلب وہی جہاں کا بادشاہ مگر یہ عالم کیوں فوراں جواب آیا وَمَا عَرْسَنَّا قَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دماغ نے فیصلہ کر لیا مدینہ کا تاجدہ شاہِ عالمین ہے اور سراج الدین شاہِ عالم ہے وَمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَالَمْ یہ عالم کا شاہ ہے کیا نسبتیں ہیں حضور سے بھی بڑے پیر سے بھی غریب نواز سے بھی قلیر سے بھی مولا علی سے بھی اور کربلا سے بھی ساہِ عالم سرکار کو جہاں امامِ حسن کی شہادت کا حصہ ہے وہی امامِ حسین کی محبوبیت کا حصہ ہے وہی پیار ہے جہاں باعث علم مردار کی بہتنی ہے وہی علی ازگر کی معصومیت ہے جہاں علی اکبر کی جوانی کا فیض ہے وہی اس پنجدن پاک کا مکمل فیض آنا ہے یہی نہیں مولا علی کا علم شہرِ خدا کا علم وہ دروازہ ہے مگر اس دروازے تک پہنچنے کے لیے شاہِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ نبی علم کا شہر علی دروازہ مگر دروازے تک ایزے ہی پہنچ جاؤ گے نہیں پہنچ پاتے مولا علی کے در تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں اس کے لیے کسی ولی کا ہاتھ چاہیے کسی ولی کا ساتھ چاہیے کسی ولی کی رہنمائی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں شاہِ عالم سے بھر کر کے کوئی رہی ہے مولا علی کے در تک پہنچنے کے لیے شاہِ عالم بخاری کیونکہ حیدری فیضان بھی یہاں سے جاری ہے تو وہ شاہِ عالم ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم سرکارِ شاہِ عالم کی محبوبیت کا صدقہ عطا فرماتے ہیں شاہِ عالم کی مقبولیت کا صدقہ عطا فرماتے ہیں ان کی قرامتِ غوثیہ کا صدقہ عطا فرماتے ہیں قرامتِ حیدریت کا صدقہ عطا فرماتے ہیں قرامتِ محمدیہ کا صدقہ عطا فرماتے ہیں ان کی نسبتوں کا صدقہ عطا فرماتے ہیں وہ شاہِ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آخر مور ارز کردو یہ جو چراغ روشن ہیں جو بنی ہوئی ہے چھتری اور یہ چراغ روشن ہیں قطبِ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں اس مقام پر اللہ کے رسول کو دیکھا تھا شان ہے بھائی کیا شان ہے ادھر بھی حضور ادھر بھی حضور ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار اس مقام پر اللہ کے رسول کو دیکھا دیدار کیا قطبِ عالم قطبِ حجرات رحمت اللہ علیہ اور فرمایا ساہِ عالم سرکار کی بشارتی عطا فرمائی جب آپ پیدار ہوئے آ کر اس مقام کو دیکھا تو وہی نور وہی قیفیت وہی سارے معاملات آپ نے اس جگہ کو الگ کر دیا یعنی خصوصی کیوں سرکار نے کرم فرمایا بعد میں جو ہے آنے والے تاج محمد یا کوئی اور انہوں نے اس مبارک شتری کو بنایا اور اس چراغ کو جلایا اور ایسا فیضان اس چراغ کا ہے ایسا فیضان ہے کہ یا تو یہ مدینے سے آتا ہے یہ یہاں سے مدینے جاتا ہے صوفیہ کہتے ہیں اہل نظر کہتے ہیں ہم آپ نہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چراغ عام چراغ نہیں ہے یا تو یہ مدینے سے آتا ہے یا یہاں سے مدینے جاتا ہے مدینے والے سے نسبت والا کیوں نہ ہو اللہ کے رسول آ رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول ہے آ جائے وہ مدینہ بن جاتا ہے وہ مدینہ دل میں آ جائے تو دل مدینہ زمین پہ آ جائے تو وہ زمین مدینہ جی جگہ پہ آ جائے وہ جگہ مدینہ بن جاتا ہے تم کہتو جنات جنات بھی مدینہ بن جائے گی جب اللہ کے نبی وہاں جائے گے جہاں نبی وہاں مدینہ جہاں امام وہی سے تو فضیلتیں چالو ہوتی پہلی سب کی فضیلت ہے تو کون سے پہلی سب کی امام کے پیچھے والی پہلی سب ابھی امام مسلح اٹھا کے پیچھے پڑھائے تب یہ پہلی سب کی فضیلت نہیں ہے پہلی سب کی فضیلت ہم تو پہلے میں آ جائیں گے ابھی امام تو وہاں نماز پڑھا ہے پیچھے تو پھر پیچھے جہاں امام جہاں کھڑا ہو جائے وہی فضیلت میرے آقا مکہ میں ہے تو مکہ عظمت والا تائف میں ہے تو تائف عظمت والا مدینہ میں ہے تو مدینہ عظمت والا رسول آباد کے خانقائے شاہ عالم میں مدرسہ پڑھائے تو اس وقت عرش سے لے کے فرش تک وہی جگہ افضل نظر آتی ہے چراغ روشن پر آ جائیں تو وہ مدینہ بن جائے اور جنت میں جب جائے گی آقا تو پھر جنت ہی مدینہ بن جائے گی مدینہ جنت نہیں بنے گا جنت مدینہ بن جائے گی کیونکہ یہ آقا کا فیضان ہے اور یہ سارا فیضان دربار شاہ عالم سراج الدین بخاری سہر وردیر احمد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے احمد آباد والوں پر گجرات والوں پر ظاہرین پر حاضرین پر نمازیوں پر نسبت رکھنے والوں پر یہی دعا ہے سرکار ہم سب آپ کے ہیں کیسی بھی ہے جیسے بھی ہے دیسے بھی ہے نہ جانے کیسے ہیں خدا خیر کرے مگر آپ کے ہیں آپ کے ہیں ہم سب کلاج آپ ہی کو بچانی ہے آپ ہی کو دنیا میں بھی بچانا ہے قبر میں بھی بچانا ہے اور قبول کیجئے آخرف میں بھی بچانا ہے کہ آل محمد سے وفات دونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں